اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے امت محمدیہ کی ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے جس کے وقوب وزیر ہونے میں کوئی شک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے یہ وہ قوم ہے جس کی پیشنگوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بلکہ توریت و انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور داستان کے معزز دوستوں میں ہوں ملک اعتشام اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم عزرین دراصل یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے اردگرد کے لاکوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے ان کی آبادی چین سے مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی ہزار یا اس سے زائد اولاد نہ دیکھ لے یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو سنوبر کے درخت کی مانند ہیں یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھا جاتے ہیں ان کے پنجے اور دان درندوں کی طرح ہیں ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذلکرنین کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے ذلکرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا موارحین کے مطابق ذلکرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایران کا ایک بادشاہ خورس تھا جسے سائرہ سے آزم بھی کہا جاتا ہے جب حضرت ذلکرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا یہ علاقہ دو عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے ان لوگوں نے ذلکرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان علاقوں میں حملہ کر کے فساد پھلاتے ہیں لہذا حضرت ذلکرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی حاطر ان پہاروں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگلے ہوئے تعمیر سے بنائی گئی تھی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ لوگوں کو اگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی لیکن ہر چیز فناخ ہو کر رہتی ہے نہازہ ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور ہر ٹیلے سے باگتے ہوئے آئیں گے ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے پھینکے گا تو وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہیں تو انہیں سورج کی شوائیں نظر آتی ہیں اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی دیوار کل توڑیں گے تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شوائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے یہ سب قیامت کے قریب ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے خلاقت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراں مر جائیں گے اور پوری زمین پر ان کے لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا وارہین اور محققین کے مطابق سر زمین کفقاز میں دریائے حضر اور دریائے سیاخ کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے یہاں ایک قدیم تاریحی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہی دیوار زلکرنین ہے جبکہ کچھ معرہین دیوار چین اور دریائے ترمز کو دریائے زلکرنین مانتے ہیں یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہے دیوار زلکرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر باہر نکل آئیں گے دین اور داستان کے معزز دوستوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اس ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور نئے آنے والے معززین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور داستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پوش کر دیں تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نیگے بان